راکت یوسف صاحب آپ کے وقت کا پاکستان تحریک انصاف کی راہنومہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں قبل صاحبہ بہت شکریہ آپ کے بھی وقت کا قبل صاحبہ آپ بھی اس وقت ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ رہی ہوں گی کہ کس طرح ایک سادہ لباس میں ملووس دو درجن سے زائد افراد آتے ہیں اور صدیق جان کو آفیس کے نیچے سے اسلام آباد کے سنگم سے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہے کہ وہ ہیں کہاں پر اور کس نے ان کو اٹھایا ہے کیا کہیں گی آپ سب سے پہلے تو بہت شدید دکھ کا تکلیف کا اس وقت احساس ہو رہا ہے پاکستان جو ہے اس میں نہ آئین نہ قانون کوئی چیز اس وقت جو ہے وہ ان پلیس نہیں ہے صدیق جان کا قصور سچ بولنے صدیق جان کا قصور جو ہے وہ لوگوں کو حقائق بتانے صدیق جان کا قصور نام علوم افراد جو انہیں اٹھا کے لے گئے ہیں ان کو جوڈیشل کامپلیکس میں ان کی ویڈیو بنا کے اور ان کو ایکسپوز کرنا ہے اور صدیق جان کا قصور لوگوں کے دلوں پر راج کرنا ہے جس کے خلاف اس وقت ساری غیر قانونی حرکات کی جائیں تو دیکھیں اس پہ تو اور بول نیوز کو پھر زیادہ تر جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہے پہلے شعیب صاحب کو اٹھایا گیا اور یہ سارے معاملات جو ہیں عمران ریاض خان صاحب سے جس طریقے سے ان کے خلاف اور بھی بہت سارے نام لیکن میں دات دیتی ہوں بول ٹی وی کو بول ٹی وی کی تین کو آپ سب کی جرتوں کو کہ آپ لوگ اس ساری صفحہ کانا حرکتوں کے باوجود سمیت صدیق جان کے جس طریقے سے گیارہ مہینے سے فاشسٹ ریجیم چینج کے بعد جو لوگوں کو حقائق دکھاتے رہے ہیں اور ساری مشکلات کا سامنا کرتے رہے ہیں آپ لوگ واقعی لوگوں کے دلوں پر اس وقت ہیں موجود ہیں اور صدیق ہمارا بھائی ہے ہمیں اس کے اوپر جس طریقے سے یہ اٹھایا گیا ہے اس کو اغوا کیا گیا ہے اس کو اور نامعلوم افراد اسے اٹھا کے لے کے گئے ہیں میں اس پہ شدید اعتراض بھی ہے اور اتجاج بھی ہے اور میں ایک اور چیز آپ کے نوٹس میں لے آؤں آپ کو معلوم ہوگا عوام کی آگئی کے لیے کہ جو پٹیشن صدیق جان صاحب نے دی تھی اسلامباد ہائی کورٹ میں اس میں اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جسٹس آمیر فاروق صاحب نے ایف آئی ایک اور پولیس کو یہ آرڈر دیا ہے کہ جو بھی آپ کے اعتراضات ہیں مقدمے سے تو اس رسلے میں صدیق جان کو حراسہ نہیں کیا جائے گا بلکہ ستائیس مارچ کو اطالت میں سارے اعتراضات ہیں وہ پیش کی جائیں گے اس کے باوجود اس وقت صدیق جان کا اٹھا کے لے جائے جانا بہت بڑا سوالیاں نشان ہے کونٹیمٹ آف اسلامباد ہائی کورٹ ہے کونٹیمٹ آف چیف جسٹس آرڈر ہے اس چیز کو آپ پلیز ہائیلائٹ کیجئے یہ ملک ہے ہمارا لیکن کول صاحبہ اب یہاں پر مسئلہ یہ درپیش آ رہا ہے کہ ہمارے وہاں پر جو موجود ہیں ہمارے ریپورٹر وہ بلکل ساتھ تھانہ آ پا رہا ہے وہاں پر گئے انہوں نے کہا کہ ہم نے گریفتار نہیں کیا ہے تھانہ رمنا میں جائیں تھانہ رمنا میں گئے ہم وہ کہتے ہیں آج ہم نے بھی کسی کو کوئی گریفتار نہیں کیا ہے ہم سیٹی ڈی میں گئے سیٹی ڈی والے بھی کہتے ہیں صدیق جان ہمارے پاس موجود نہیں ہے ابھی کوئی بھی ادارہ اس چیز کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ صدیق جان کو انہوں نے گریفتار کیا ہے لیکن یہ تو اس سے بھی بڑا سوالیاں نشان ہے کہ کیا پاکستان میں ایکسٹرا جوڈیشل ایبڈکشنز ہو رہی ہے ایکسٹرا جوڈیشل مرڈرز تو ہم نے سنے تھے اب ایبڈکشنز کیور ہو گئی ہے پہلے بھی ہوتی تھی اب زیادہ زیادہ کھل کے ہو رہی ہیں سی سی ٹی وی فوٹیجز میں بھی آ رہی ہیں آپ کے کیمراز میں بھی آ رہی ہیں اب تو پاکستان میں ہر بندہ رپورٹر ہے ہر ایک کے پاس کیمرہ موجود ہے آپ کپ تک چھپ کے یہ حرکتیں کریں گی اور دوسری بات یہ ہے کہ کل پرسوں سے رات سے ہمارے تمام بی ٹی آئی کے ایون ورکرز کے گھروں میں جو ہے وہ جایا جا رہا ہے اور غیر بغیر اریسٹ وارنٹ جن سے عمران صاحب کے گھر میں یہ سارا کچھ ہوا ہے تمام اسلام آباد میں جو ہماری ورکرز ہیں لیڈرشپ ہیں ان کے گھروں میں چھپے پڑ رہے ہیں اور لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے لہور میں یہ سلسلہ جاری ہے یہ پاکستان بنانا ریپبلک تو نہیں ہے اور یہاں پہ کیا کوئی کسی کے کوئی رائٹس ہی نہیں ہے صحافیوں کے اوپر تو پہلے ہی بڑا تشدد ہو رہے ہیں عرشت شریف صاحب کا قتل ایک اتنا بڑا کالا دھبا ہے اس ملک کے موں کے اوپر اس وقت یہ ازادی اظہار رائے تو آپ نے ویسی بند کرتی لوگوں کے زبانوں پر اور گلوں میں آپ سیسا ڈال رہے ہیں کہ آوازیں بند کر دو اور جس طریقے سے یہ غیر قانونی طریقے سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے کہ زمین اٹھا کے لے کے چلے گئے یا آزمان میں لے کے چلے گئے تو سوال تو پھر بہت اٹھتے ہیں سوال بھی اٹھتے ہیں لوگوں کو جواب بھی معلوم ہے اور نفرتیں بھی بڑھتی ہیں اور اس ملک کا ابھی جو بڑا غرق انہوں نے کر دیا ہے کہ کیا متحمل ہو سکتا ہے ان نفرتوں کے آپ نے معاشی طور پر تباہ کر دیا آپ نے اخلاقی طور پر بھی تباہ کر دیا اب جو لوگوں کے ایک دوسرے سے دل جڑے تھے جو ہم اپنے ہی لوگوں کے ساتھ آمنے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور یہ آپ جو بات کہہ رہی ہیں اور بھی علام ہیں کہ جن کی اتھارٹی ہے جو کوئی اتھارٹی رکھتے ہیں کہ وہ جا کے کوئی ریسٹ بارنٹ شو کر کے اٹھا لیں وہ کہہ رہے ہیں میں پتہ ہی نہیں تو یہ پاکستان کے اندر کیا کوئی کہیں اور سے دنیا سے مریش کی کوئی مخلوق آ گئی ہے یا کسی اور سیارے کی مخلوق آ گئی ہے یا وہ جو خلائی مخلوق کا کیکہ مارتا تھا وہ بگوڑا وہ یہاں پہ آپریٹ کر رہی اب یہاں پہ یہ بھی بہت بڑے سوالات ہیں جو کہ ہم بھی کھڑے کر رہے ہیں آپ بھی کھڑے کر رہی ہیں لیکن اب ایک اور سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ماضی میں بھی ہم نے دیکھی ہیں جو صحافیوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتے رہی صرف اس وجہ سے کیونکہ اختلاف رائے پائے جاتا ہے جو بات صاحب اقتدار میں لوگ موجود ہیں ان کے خلاف کی جاتے ہیں یا ان کو پسند نہیں آتی ہے ان کے خلاف جو بات کرتا ہے ان کو پابندے سلاسل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا پھر ان کو دھمکانے کی کوشش کی جاتی ہے یا پھر ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن ہم نے ماضی میں یہی دیکھا ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں جب بھی کی جاتی ہیں تو ان کا جو ریاکشن ہے وہ الٹا ہی ہوتا ہے نتیجہ ہمیشہ سے الٹا ہی نکلتا ہے تو میں ایک آپ کے توسط سیول سوسائٹی کو جگہ دوں کہ آپ کون سا نشہ لے کے سوئے میں ہیں پچھلے دور میں جب ہمارا دور تھا تو آپ کی تو چیخیں نہیں بند ہوتی تھی ازادی اظہار رائے کے لیے آپ بہت شور بچایا کرتے تھے آپ بہت پروٹیسٹ کرتے تھے انٹرنیشنل آگنائزیشنز کو آوازے لگایا کرتے تھے آپ نے دنیا زمین آسمان ایک کر دی پاکستان میں تو پتہ نہیں کتنا ظلم ہو رہا ہے ابھی آپ کہاں ہیں آپ کدھر سوئے میں ہیں آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں ارشد ثریف کے قتل پہ آپ نے کوئی آواز نہیں اٹھائی لیکن انفرشنیٹ بات ہے کہ کوئی بھی اس وقت ماضی سے سبق سیکھنے کو تیار نہیں ہے بہت شکریہ کول شوزر صاحبہ آپ کے وقت کا سینہ تدھیاکار حارون رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ حارون صاحب آپ کے وقت کا حارون صاحب ایک صحافی ہے بیورو چیف ہے بول نیوز کا اس کو اس کے دفتر کے نیچے سے نامعلوم افراد سیول کپڑوں میں ملبوس پولیس کی نگرانی میں گرفتار کر کے لے جاتے ہیں اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کن کے پاس ہیں